اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ساتھیو آج کی ویڈیو میں میں یہ بتاؤں گا کہ ریڈمی کے کسی بھی موبائل میں اگر آپ جمیل نوری نستالیق فونٹ نصب کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے کیا جائے جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہیں میں اس سے پہلے سمسنگ جے ٹو موبائل یوز کرتا تھا تو اس کے اندر بھی جمیل نوری نستالیق فونٹ استعمال کرتا تھا لیکن اس کے اندر جمیل نوری نستالیق فونٹ کا استعمال کرنا اس کے اندر اس کا نصب کرنا تھوڑا مشکل تھا لیکن اس کے اندر اس فونٹ کا نصب کرنا بہت ہی آسان ہے دیکھئے آپ کے پاس ریڈمی کوئی بھی موبائل ہو آپ کے پاس یہ ایپ ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تھیمز نام سے یہ ایپ ملے گا اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اوپر یہاں پہ ایک سرچ کا اپشن ملے گا آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر نستالیق کلک دینا ہے دیکھیں میں نے یہاں پہ نستالیق کلکا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے یہ آ چکا ہے تو میں اسی کے اوپر کلک کر رہا ہوں جو یہاں آپ اس طریقے سے سرچ کریں گے تو تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ تین فونٹ آپ یہاں پہ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پہلے ہی سے موجود ہیں اور مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ ایک مور کا اوپشن ملے گا یہاں پہ کنارے پہ دیکھ رہے ہیں مور کا اوپشن ملے گا اس کے اوپر آپ کلک کیجئے جو ہی کلک کریں گے تو اس کے اندر ریڈمی نے جو بھی فونٹ پہلے ہی سے دے رکھا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو میں جو اپنے موبائل کے اندر استعمال کرتا ہوں وہ یہ ہے پہلے نمبر پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جمین نوری نستالیک انڈروائیڈ اور یہ نوٹو نستالیک اردو اور مہر نستالیک یہ مہر نستالیک بہت اچھا فونٹ آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے موبائل کے اندر یہ جمیل نوری نستالیک استعمال کرتا ہوں جو کتابی تحریر ہے بہت اچھی تحریر ہے میں اسی کو استعمال کرتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو اسی کے اوپر کلک کر دینا ہے یا جو بھی آپ کو یوز کرنا اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اپلائک اپشن ملے گا آپ کو اسی کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے جو دیکھ رہے ہیں کہ ریبوٹ کا اپشن ملے گا جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کا موبائل بند ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جب آپ کا موبائل کھولے گا تو جمیل نوری نستالیک فونٹ اس کے اندر نصب ہو چکا ہوگا تو یہ تھی جانکاری کہ آپ کا کوئی بھی موبائل کہ اگر آپ کے پاس ریڈمی موبائل ہو خواہ کوئی بھی ورزن ہو تو آپ اس کے اندر بہ آسان یہ فونٹ نصب کر سکتے ہیں بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جانکاری بہت پسند آئے ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کر دیں پہلی مرتبہ چینل پہ ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ میں آئندہ جو بھی ویڈیو بناوں آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن پہنچ پائے تو دوستو ایک ضروری بات یہ بتانی تھی کہ میں اس سے پہلے ویڈیو نہیں بنا رہا تھا ایک موبائل کی بھی بہت ہی سخت ضرورت تھی تو آج میں موبائل لے چکا ہوں تو انشاءاللہ آج سے ہمیشہ ویڈیو آئے گی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعا کے درخواست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ